اور تمام انسانوں پر بے شمار انعامات اور بے شمار احسانات کیے ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُفْسُوهَا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کتنے ہیں کہ اگر اے انسانوں تم ان کو شمار کرنا چاہو ان کو گرنا چاہو لَا تُفْسُوهَا تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو شمار کرسکو بے شمار انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انعامات کا تذکرہ کیا ہے بڑے بڑے انعامات کا تذکرہ بھی کیا چھوٹے چھوٹے انعامات کو بھی بیان کیا فرمایا اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرُضَ مِحَادًا کہ ہم نے زمین کو بسونا بنایا زمین کو نرم بنایا وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا اور پہاڑوں کو زمین کے اوپر میق کی طرح ہم نے دار دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا تم کو جوڑے جوڑے بنایا انسانوں کو جانوروں کو پرندوں کو تمام کو اللہ دبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جوڑے جوڑے بنایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتًا اور تمہاری لئے تمہاری مین کو راحت کا ذریعہ اور راحت کا سبب بنایا وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا رات کو اللہ دبارک و تعالیٰ نے لباس بنایا دھاکنے کی چیز چھپا لینے والی چیز بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا دن کو اللہ دبارک و تعالیٰ نے معاش کے لئے بنایا کمانے کے لئے بنایا رزق حاصل کرنے کے لئے بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ صَبْعًا شِدَادًا اور تمہارے اوپر اللہ دبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سات مضبوط پختہ ہم نے آسمان بنائے سبعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور پھر ان کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ یعنی سورت ہم نے لگایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَا أَنْسَجَّاجًا ہم نے بادلوں سے بارش اور پاری کو برسایا لِنُ خُرِجَبِهِ حَبَّا وَنَبَاتًا تاکہ اس کے دلے سے تم کھیتی کر سکو اپنے غلجات کو ہوگا سکو قرآنِ قریب میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو اور اپنے احسانات کو بیان کیا بڑے بڑے احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ان کو بیان کیا لیکن ان تمام انعام میں اور تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اشرف المقلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نمازہ ہے ایمان کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو قدر ہوتی ہے اللہ تعالی کے یہاں جو عظمت اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں جو اہمیت ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے رنگ کی بنیاد پر نسل کی بنیاد پر برادری کی بنیاد پر اسی طریقے سے رشتداری کی بنیاد پر طاقت اور قوت کی بنیاد پر افراد کی کسرت کی بنیاد پر مال اور دولت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کوئی اہمیت کوئی قدر اور کوئی عظمت نہیں ہے صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے یہاں درجات بلند ہوتے ہیں اگر ایمان ہے تو چاہے کسی بھی نسل کا ہو ایمان ہے چاہے کسی بھی برادری کا ہو ایمان اگر ہے کسی بھی علامے کا ہو طاقت ہو یا نہ ہو افراد کی کسرت ہو یا نہ ہو مال اور دولت ہو یا نہ ہو لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے جن لوگوں کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ رہتے تو دنیا کے اندر ہیں لیکن ان کے تذکر اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے آسمانوں میں کرتے ہیں وہ چلتے تو زمین پر ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی جنت کے اندر ان کے چلنے کی آواز گھومتی ہے ایک حدیث شریف ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر تشریف لے گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں تھے جب آپ نے جنت اور جہنم کا دیدار کیا جنت اور جہنم کو دیکھا جنت میں جب آپ پہنچے تو آپ نے جنت میں ایک آواز سنی آگے چلتے چلتے ایک آواز آ رہی ہے کہ جو آگے کوئی شخص چل رہا ہو جنت کی آواز آ رہی ہے آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کے چلنے کی آواز ہے پورا محول خاموش ہے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے کس کی آواز ہے چلنے کی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلنے کی آواز ہے جو چلتے دنیا کے اندر رہے ہیں لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت میں گونج رہی ہے چلنے کی آواز جنت کے اندر آ رہی ہے ان کا ایمان ایسا ہے انہوں نے ایمان کے لیے ایسی محنت کی ہے اپنا ایمان ایسا قوی اور مضبوط بنایا ہے کہ وہ دنیا کے اندر چلتے ہیں لیکن ان کے چلنے کی آواز جنت کے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان کی بنیاد پر قدر و قیمت ہے ایمان اگر نہیں ہے تو چاہے کتنا مال و دولت ہو چاہے کتنی طاقت و قوت ہو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی بنیاد پر اہمیت نہیں دیتے چاہے کتنے قریب اشتدار ہو وقت کے نبی وقت کے نبی کا بیٹا چاہے وقت کے نبی کا باپ ہو وقت کے نبی کی جو ہے کوئی اولاد ہو وقت کے نبی کے چچا ہوں اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت کا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا حضرت علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے دعوت و تبلیغ کے پرائز انجام دیئے لوگوں کو سمجھایا لوگ ایمان لے کر کے آئے گھر کے افراد بھی جو ان کی اولاد تھی تین لڑکے ہام سام یافظ ایمان لے کر کے آئے لیکن جو لڑکا تھا کناعان اس نے انکار کر دیا حضرت علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ توفان آئے گا اور سب کو ہلا کر دے گا اس لئے اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے ایمان لے آ اللہ تعالیٰ کی مان لے وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْكَافِرِينَ کافرین میں سمت ہو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں میں سمت ہو تو وہ کہہ دے لگا سَعَابِي إِلَا جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا کہ سیلاب آنے دیجئے میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا إِلَا جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَا جو مجھے سیلاب کے پانی سے اسی طریقے سے توفان سے مجھے بچا لے گا حضرت عناو علیہ السلام نے کہا لَا عَاصِمَ اللَّوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرْرَحِيمُ کہ آج اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا إِلَّا مَرْرَحِيمُ مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت ڈالے وہ ہی بچ سکتا ہے وہ کہنے لگا یہی باتیں ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُبْرَقِينَ اچانک سے سیلاب آیا وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ ایک موج آئی ایک لہر آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو بہاتر کے لے گئی دونوں کے درمیان ایک مود حائل ہو گئی اور وہ وَكَانَ مِنَ الْمُبْرَقِينَ اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا تو وقت کے نبی کا بیٹا ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا اسی طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے ان کے والد آذر ان کو نصیحت کی ان کو دعوت و تبلیغ ان کو سمجھایا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ لِأَبِيْهِ آَذَرَ أَتَتَّقِدُ أَسْنَامًا آلِهَا کہ اپنے باپ سے کہا آذر سے اے میرے والد آپ بدھوں کو خود تراشتے ہیں اور ان کی عبادت بھی خود کرتے ہیں اِنِّي أَرَاتَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِين آپ تو یہ کھلی ہوئی بمراہی میں ہو لیکن جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں میں شمار کیا اسی طریقے سے وقت کے نبی آپ علیہ السلام کے چتا ابو لہب اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا بلکہ مؤمنین کو جو ایمان لے کر کے آئے تھے ان کو ستایا تکلیفیں دی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تبت يدا أبی لہب و تب ابو لہب حلاقو ما أبنا عنه ماله وما کسبنا اس کا مال نے کچھ فائدہ دیا اور نہ جو اس نے کمایا اس نے کچھ فائدہ دیا بلکہ یہ تو دنیا کے اندر کچھ فائدہ نہیں ہوا سیصلہ نارا زات لہب اور عن قریب آخرت والی زندگی میں وہ دہکتی ہوئی انگاروں میں دہکتی ہوئی آگ مداخل ہو جائیں گے خلاص ایئے یہ چاہے کتن قریبی رشتداری ہو باپ ہو یا بیٹا ہو یا چچا ہو اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایمان کی بنیاد پر رشتداری کی بنیاد پر باپ ہونے کی بنیاد پر یا بیٹے ہونے کی بنیاد پر جنت میں کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ ایمان کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سمجھایا دعوت دی تو جو رشتدار تھے مثال کے طور پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی ایمان لے کر آئے تو اللہ کے رسول کے رشتدار بھی ہے چشاہ بھی ہیں اور ایمان لے کر کے آئے تو ایک درجہ اللہ تبارک و تعالی میں بہت موچہ کیا جمعہ کے اندر جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو دعا کی جاتی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی کے لئے کہ اللہ مغفر للعباس وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَّا تُغَادِرُ غَمَّا اسی طریقے سے حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی ایمان قبول کیا نبی کی بات کو مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا اونچا درجہ کیا کہ جمعہ کے خطبے کے اندر ان چاروں صحابیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اسی طریقے سے جن دن صحابہ اکرام نے کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت کی ان کو سمجھایا اور ان کے مقامات کو بلند کیا اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام کو بہت بلند کیا خود علماء اکرام کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے اندر نبی والی صفت پیدا کر دی ہے جو اوسع جو صفت انبیاء کے اندر ہوتی تھی وہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک صحابی کے اندر پیدا کی ہے اس کی متعلق ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول بتلائیے کہ دنیا کے اندر کتنے انبیاء تشریف لائے کتنے نبی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزا یعنی سوالہ کم بھی آلے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس کے بعد انہیں صحابی نے سوال کیا کہ ان میں رسول کتنے ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تین سو تیرہ رسول ہوئے ہیں نبی سوالہ ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول تین سو تیرہ نبی اور رسول میں پرخ ہوتا ہے نبی اور نبوت الگ رتبہ ہے رسول اور رسالت یہ الگ رتبہ ہے رسول اس کو کہتے ہیں جو سابق انبیاء جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کی رسالت کو منصور کر دے ان کی جو شریعت ہے ان کو ختم کر دے ان کے احکامات میں تبدیل ہی کر دے وہ نئی کتاب نئی شریعت نئی دین لے کر آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں اور نبی اسے کہتے ہیں کہ جو پہلے ہی نبی کی شریعت پر لوگوں کو عمل کرانے کیلئے آتا ہے جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے پہلے ہی نبی کی شریعت پر دعوت دیتا ہے مثال کے طور پر نبی بھی ہوئے اور رسول بھی ہوئے کیونکہ پیدی شریعت کو مصور کیا اور ان کے بعد جو نبی آئے بنی اسرائیل میں خود ان کے بھائی حضرت حارون یہ نبی ہیں حضرت موسیٰ رسول اور حضرت حارون نبی کیونکہ حضرت حارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت پر عمل کر آئے جو بہر حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے اور رسول تین سو تیرہ پھر انہی صحابی نے تیسرا سوال کیا ہے کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ جو شریعت ملی ہے جو نہیں کتابیں ملی ہیں جو کتابیں دی گئی ہیں بڑی بڑی کتابیں وہ کتنے نبیوں کو دی گئی اللہ کے رسول نے فرمایا چار نبیوں کو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اسی طریقے سے حضرت دعوت علیہ السلام اور مجھے تورے زبور انجین اور قرآن کریم یہ چار کتابیں چار نبیوں کو دی گئی اس سے پہرے اتنی بڑی بڑی کتابیں اور انبیاء کو نہیں دی گئی اس حدیث کے نقل کرنے کے بعد آپ بور کیجئے جو میں نے بات کہی ہے کہ اللہ دبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے اندر لبوت والے نبیوں والے صفات پیدا کیے کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابے اکرام ہیں خلافہ راشدین جو اللہ کے رسول کے بعد امیر بنے امیر المؤمنین بینے خلافہ راشدین چار ہیں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی تو دس طریقے سے صاحب شریعت نبی چار ہیں جو نے قرآن کریم یا طور زبور اندیز ان کو دی گئی ہے چار ہیں اسی طریقے سے مقدس صحابے اکرام چار ہیں اور دس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رسول تین سو تیرہ ہوئے ہیں جو نئی شریعت نئے دین لے کر کے آئے ہیں اسی طریقے سے بدر کے اندر جو صحابے اکرام شریف ہوئے سب سے پہلی جنگ کے اندر جو صحابے اکرام شریف ہوئے وہ تین سو تیرہ تھے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی سوالاک کی تعداد صحابے اکرام کی انبیاء کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابے اکرام کو چھوڑ کر کے گئے ہیں حجت الودا کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے خطبہ دیا اس وقت جو صحابے اکرام کی تعداد تھی وہ ایک لاکھ چوبیس سزار تھی جتنی انبیاء کی تعداد ہوئی ہے اتنی تعداد صحابہ اکرام کی تھی اللہ کے رسول کی وفات کے وقت اس لئے علماء اکرام کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو نبوت والے اوصا نبوت والے صفتوں کا وارش بنا کر اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ پہلے انبیاء گزرے ہیں ان تمام انبیاء کے اوصاف اور ان کی تمام صفتوں کے جامع ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمائی طور پر وہ تمام اوصاف عطا کیے ہیں جو انفرادی طور پر الگ الگ انبیاء کو دیئے گئے تھے اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے تمام صحابہ اکرام کے اندر منتقل کر دیئے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی معنید ہے جس کی بھی اختلاع کروگے راہ پا جاؤگے ہدایت پا جاؤگے یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے صحابہ اکرام کا رتبہ ہے صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی کلام نکلتا تھا تو اللہ کے رسول نے فوراً اس کی تعمیل کے لئے تعمیل حکم کے لئے تیار رہتے تھے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا وحی کو اترتے ہوئے نازل ہوتے ہوئے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو آتے جاتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدامیں نمازیں ادا کی ان کی معیت میں حج ادا کیا اسی طریقے سے روزے رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام صحابہ اکرام ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور پھر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پوری دنیا کے اندر فیلایا اور اسی کی خاتم جو یہ قربانیاں دی ترہ ترہ کے اپنی جان مال اسی طریقے سب کچھ قربان کر دیا اس دین کے خاطر یہ صحابہ اکرام کی عاظمت ہے صحابہ اکرام کی اہمیت ہے علماء اکرام کہتے ہیں اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے مسلم عقیدہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی یا قطب چاہے کتنا بڑا ولی بن جائے یا قطب بن جائے ایک ادنا صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا بڑا صحابی تو در کنار حضرت عبو بکر حضرت عمر ان کا مقام تو بہت ہوتا ہے کسی ادنا صحابی کے بھی کسی مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر اشارت فرمایا کہ لا تسوکو اصحابی میرے صحابہ اکرام کو برابلہ مت کہو فَإِنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ زَحَبًا مَا بَلَغَ مُتْعَمَدِهِ مُوَلَى نَصِيبَهُ کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو اس لیے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ اکرام کے خرچ کیے ہوئے صحابہ اکرام کے کسی ادنا سے صدقے کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا ایک مد بہت چھوٹا پیمانہ ہوتا ہے کسی صحابی نے اگر وہ صدقہ کیا ہو اور ہم میں سے کوئی اہد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ اکرام کے اس ایک مد صدقے کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا یہ صحابہ اکرام کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ اکرام کے ایمان کو صحابہ اکرام کے جو ہے اعمال کو ہمارے لئے نمونہ بنایا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ اگر بعد والے لوگ جو ہیں چاہے مشرقین ہو یا کفار ہو اسی طریقے سے یہود ہو یا نصارہ ہو یا بعد میں آنے والے جو امت ہی ہیں چاہے امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو فرما دیں اگر ان کو ہدایت چاہیے ہدایت والا راستہ چاہیے ان کو دنیا اور آخرت کی دامیہ بھی چاہیے تو ان کو اس طریقے پر چلنا پڑے گا ان کو اپنا ایمان اس طریقے پر بنانا پڑے گا جس طریقے پر صحابہ اکرام نے بنایا ہے اگر لوگ ایمان لے کر آئے اسی کے مسلے جو صحابہ اکرام لے کر آئے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے اور اگر وہ اس طریقے پر نہیں ہوں گے جس طریقے پر صحابہ اکرام ہیں صحابہ اکرام سے ہٹ کر کے کسی دوسرے طریقے کو اختیار کیا ہوگا صحابہ اکرام کے ایمان کے میہیار کو چھوڑ کر کے کسی اور کے ایمان کے میہیار بنایا ہوگا کسی پیر کو اپنا مقتلع بنایا ہوگا اور اسی کو لئے اپنا آئیڈیل بنایا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک وطلق قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِيَا مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِدَدَوُ صحابہ اکرام کے ایمان کے معجار کے مطابق ایمان ہونا چاہیے فَإِنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہ لوگوں سے کہو ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ آمِلُوا کہ ایسا ایمان لے کر آؤ جیسا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی لے کر آئے صحابہ اکرام جیسا ایمان لے کر آؤ صحابہ اکرام نے اپنا سب کتی دین کی خاطر قربان کیا طرح طرح کی تکالیف برداشت کی آپ حضرت واقعہ سنتے ہیں صحابہ اکرام کی صلت کو دیکھتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت عمر بن یاسر رضی اللہ تعالی ان کی وال کس طرح سے تکلیفیں دی گئی اس دین کی خاطر صحابہ اکرام نے سب کچھ قربان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی اور اس محبت کا حق بھی ادا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کیا بلکہ غیروں نے بھی اس بات کو تسریم کیا ہے حضرت غروہ بن مسعود سقفی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلِ حدیبیہ کے موقع پر ان کو مکہ سے باہر روک دیا گیا تو مسالحہ کی بات چیت ہونے لگی تو حضرت وہ سارے سرداران پریش آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسالحہ کی بات کرتے تھے کہ بات ہو جائے تو اس وقت غروہ ابن مسعود سقفی آئے انہوں نے خود پہنی ہوئی تھی صرف آنکھیں چمک رہی تھی وہ آئے اور بات چیز شروع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں ہوتی تھی صحابہ اکرام چاروں طرف کھڑے ہیں حضرت غروہ ابن مسعود سقفی کہتے ہیں کہ میں بات تو کر رہا ہوں تھا اللہ کے رسول سے لیکن میں اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے ادھر دیکھتا تھا صحابہ اکرام تو وہ کیا دیکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کا حال دیکھا صحابہ اکرام کا کیا حال ہے میں نے دیکھا کہ اگر اللہ کے رسول تھوکتے بھی ہیں اگر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے بھی ہیں تو کوئی صحابی اس کو نیچے نہیں گرنے دیتا بلکہ لفک کر کے اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا اور لے کر کے اپنے جسم پر مل لیتا تھا میں نے دیکھا کہ اگر اللہ کے رسول کوئی ہم کلامی کرتے اللہ کے رسول کوئی بات کہنے کا ادھر کرتے تو تمام صحابہ اکرام اس طریقے سے جمع ہو جاتے ہیں اس طریقے سے پروانے چراک کے لائٹ کے اردگر جمع ہو جاتے ہیں جب اللہ کے رسول کوئی حکم دیتے تھے تو صحابی اس کی تعمیر کے لیے فوراں تیار دیتے کہ میں اس کام کو کروں فرمایا کہ حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں اور آپ کی وضو کا جو پانی نیسے کے رہا ہے تو ایک صحابہ اکرام دوڑے ہوئے آئے اس پانی کو لینے کے لیے حضرت بیرال رضی اللہ تعالیٰ سب سے آگے تھے ان کے ہاتھ میں وہ پانی پڑا اور وہ لے کر کے اس پانی کو لے کر کے بھاگ گئے اور صحابہ اکرام ان کے پیسے بانے لے گئے کہ ہمیں دو یہ پانی ہمیں دو پانی حضرت بیرال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم پر وہ پانی من لیا اور جس صحابہ کو جھپٹ میں وہ پانی ہاتھ لگا اس نے بھی وہ اپنا جسم پر من لیا اور حضرت جحیفہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ وہ پانی نہیں لگا تو اس لئے اس صحابہ کے جسم سے جس کا پر وہ پانی لگا تھا اس کی تری لے کر کے اپنے جسم پر من لیا یہ صحابہ اکرام کا مقام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعالیٰ تھا صحابہ اکرام کا اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی معنی دے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی ہجرت کے لئے صحابہ اکرام کو بھیجا پہلی مرتبہ جو ہجرت ہوئی شام کی طرف تو وہاں پر جو ہرقل سے جو مقالمہ ہوا ابو سفیان نے ابو سفیان جو ہرقل نے باتیں پوچھی بہت بے شمار بہت سارے سوالات پوچھے ان میں چند سوالات یہ تھے کہ یہ بتلائی نہیں کی شخص نے آپ کے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں تو حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے انہوں نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں وہ ان کی اختیار کرتے ہیں وہی ان کی اتباہ کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہرقل نے کہا اچھے بتاؤ جو لوگ ایمان لے کر کے آتے ہیں ان کی تعداد بڑھ لئی ہے یا گھنڈ رہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ تو مسلسل بڑھ لئی ہے ان کی تعداد پھر اس نے پوچھا اچھے بتاؤ کہ جو ایمان میں داخل ہوتا ہے کبھی وہ اس سے متنفر ہو کر کے اس سے بدگمان ہو کر کے کبھی پھر کر کے بھی گیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو بدگمان ہو کر کے گیا ہو تو پھر غلق نے تمام سوالات کرنے کے بعد اس پر مذاکرہ کیا اس پر جو ہے اپنا تفسرہ کیا اس نے کہا کہ نبی کی شان یہ ہی ہوتی ہے کہ جب وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر جو ایمان لے کر کے آتے ہیں اس کی بات جو مانتے ہیں اس کی اتباع جو کرتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ صحابہ اکرام تھے اسی طریقے سے جب وہ لوگ داخل ہوتے ہیں ایمان کے اندر تو ان کی تعداد مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے سچے نبی ہونے کی یہ علامت ہے اور سچے نبی ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ بھی ہے ان میں سے کہ کوئی شخص متنفر ہو کر کے نہیں جاتا جو جس شخص کے دل میں ایمان کی حلاوت ایمان کی چاشنی داخل ہو جاتی ہے وہ اس سے کبھی متنفر نہیں ہوتا اور صحابہ اکرام اسی طریقے سے ایمان کے اندر داخل ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی تعداد کی شخصت سے مدینے کے اندر نہیں مقام صحابہ اکرام کا یہ رتو ہے آج یہ صحابہ اکرام کی حالات کو صحابہ اکرام کی عظمت کو اس لئے بیان کیا کہ آج کل صحابہ اکرام کے مطالق بہت ساری بدعاقیلیاں پھیلائی جارہی ہیں لوگوں کو بدگمان کیا جارہا ہے اسی طریقے سے میڈیا سے اشوار و میڈیا کے ذریعے بہت ساتھ ساتھ باتیں کہی جاتی ہیں کہتے ہیں کہ فلا صحابی سے فلا غلطی ہوئے فلا صحابی نے ایسا کیا ہے فلا صحاب اکرام میں اختلاف ہوا ہے ہمیں کیا حق بہتا ہے صحاب اکرام کے درمیان فیصلہ کرنے کا اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا ہمیں کیا اس بات کا حق ملتا ہے کہ ہم صحاب اکرام کے درمیان فیصلہ کریں کہ وہ حق پر تھے وہ نہ حق پر تھے اللہ کے رسول نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں جس کی اختراف کرو گے رہ پا جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا اگر تم ایسا ایمان بناو گے جیسا صحابہ اکرام کا ایمان تھا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور خطبے کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی کہ اللہ تبارک و تعالی سے درو میرے صحابہ اکرام کے بارے میں میرے بعد کسی صحابہ کو نشانہ مت بناو اس پر تنقید مت کرو صحابہ اکرام کسی صحابہ کے درجے کو مت گٹاؤ اس لئے صحابہ اکرام کی عظمت کو پہجاننے کی ضرورت ہے حافظ ابن حضرت صلی اللہ علی نے کہا ہے کہ اذا رأيتم الرجل ینتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلم انہو زندیق کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول کے کسی صحابہ پر لعنت کر رہا ہے برا کہہ رہا ہے ان پر ہلکی سی تان بھی کر رہا ہے تو جان لو کہ وہ زندیق ہے وہ شخص جو صحابہ اکرام کو برا کر رہا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تمام صحابہ اکرام عادل ہیں کسی صحابہ کے دامن پر کسی صحابہ کے کردار پر ذرہ برابر انگلی اٹھانے کی کسی وہ گنجائش نہیں ہے اس لئے ہمیں تمام صحابہ اکرام کی عظمت کو پہچاننا ہے اور صحابہ اکرام کی صیرت کو پڑھ کر کے صحابہ اکرام کی حالات کو جان کر کے اسے درس بھی لینا ہے سبق حاصل کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کر رہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام پر نقشہ پر پر چلنے کی توفی غطہ فرمائے جو باتیں کہی گئیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفی غطہ فرمائے جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھیں اس سنتیں پڑھ لیں اور قریب پر یہ پھل کر کے پڑھو جائیں جن لوگ خطر جن لوگ